السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آج میرا کوئی باقاعدہ پلان نہیں تھا ویڈیو بنانے کا لیکن وہ مجھے اچانک کھانے کے ساتھ اچار کی جب ضرورت پڑی اور اچار کی بوتل دیکھی تو وہ خالی تھی اور بوتل کے اندر صرف اس کا تیل اور تھوڑا سا مسالہ پڑا ہوا تھا یہ مسالہ بینینا کٹوری میں نکال کے رکھ لیا اور اب گھر میں سب کے ڈیمانڈ تھی کہ کھانے کے ساتھ اچار چاہیے تو مجھے جھٹ پٹ اچار بنانا پڑا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اپنے ویورز کو بھی جھٹ پٹ اچار کا طریقہ بتاؤں کہ فوری طور پر اچار کے ضرورت پڑے تو کیسے بنایا جا سکتا ہے پیسے تو اچار جو بناتے ہیں تو سبزیوں کو نمک لگا کر حلدی لگا کر ایک دو دن کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اپنا پانی چھوڑے وہ پانی خوشک کیا جائے پھر تیل میں بھی گویا جاتا ہے لیکن جھٹ پٹ اچار بنانے کے لیے ہمیں اب فوراں مہمان ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اچار چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو وہ دیکھیں میں اب آپ کو بتاتیوں میرے پاس گھر میں گاجر اور مولی تھی ہری مرچ تھی میں نے فوری طور پر ایک گاجر لی آدھی مولی لی دو ہری مرچ لی اور میں نے ان کو کاٹ لیا ہری مرچ کو تو نہیں لیکن گاجر اور مولی کو میں ابر سے پانی میں ڈالوں گی اور بس ایسے ہی دو تین منٹ کے لیے اس کو وائل کر لیوں گی پاکہ تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے جی ویوز دیکھیں کہ میری جو ویجی جیبلز ہیں وہ وائل ہو رہی ہیں اب اس میں نے ان کو بلکل ہلکا سا ٹینڈر کرنا ہے تاکہ وہ آرام سے گاجر اور مولی جو انسی ہے وہ ٹوٹ سکے تو اب میں اس کو ڈرین کر لیتی میں نے اس کا پانی نکال کے اس کو پش کر لیتی جی دیکھیں میں نے اس کو اب پانی سے نکال لیا ہے اور میں نے اس کو اس طرح ٹوکڑی میں رکھا ہے تاکہ اس کا جتنا ایکسٹر پانی اس کے اندر ہے وہ نکل جائے اب میں کروں گی کہ پین کو چولے پر رکھوں گی پین کو میں نے چولے پر رکھ کے اپنے جو سبزیاں وائل کی ہیں میں نے وہ بھی ڈال دی ہیں اب اس وقت آپ کوئی بھی سیزنل سبزی ہے جس طرح گو بھی ہوتی ہے یا کوئی شلجم ہے آپ کوئی بھی سبزی لے کے اس طرح ایک دو منٹ کے وائل دے کے اس کو اس طرح پین مزا ڈرائے کریں میں نے اس میں مرچ بھی ایڈ کر دی ہے ہری مرچ میں نے کٹ کے رکھی تھی کیونکہ ہری مرچ کو وائل نہیں کرنا تھا اب میں اس میں جو چیز ڈالوں گی وہ آپ دیکھ لیں کہ تھوڑی سی سونف ہے نمک ہے میں پاس کٹی ہوئی لال مرچ ہے ہلتی ہے اور کلونجی ہے بس تھوڑی تھوڑی سی کیونکہ میں پاس ایک گاجر اور آدھی مولی ہے تو اس کے لئے اتنا ہی کافی ہوگا زیادہ کونٹی ہو تو آپ زیادہ ڈال لیجئے گا میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس اچار کی جو بوتل تھی میں نے چیک کی تو وہ ختم ہو چکا تھا تو اس کے نیچے یہ تیل اور تھوڑا سا مسالہ اس طرح تھا اب اس وقت میں یہ تیل اور جو مسالہ ہے وہ ڈال دوں گی اگر آپ کے پاس یہ تیل یا مسالہ نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ سرسوں کا تیل تھوڑا سا اس میں ڈال کے تو اس کو اچھی طرح پکا لیں گے تو تب یہ اچار تیار ہو جائے گا یہ اچار دن میں خراب ہو سکتا ہے اس کو بس آپ سرش سپورن بنائیں اور سپورن اس کو استعمال کریں اور اگر آپ نے اس کو زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہے تو اس میں آپ کو تیل زیادہ ڈال کے اس کو اس کو اتنا تیل ڈالنا چاہیے کہ تیل میں ڈپ رہ سکتا ہے پھر اس میں فنگس نہیں لگتا ورنہ اس میں فنگس لگ رہتا ہے اب دیکھیں میرے پاس جو بوتل میں بچا ہوا تیر اور مسالہ تھا میں نے وہ ڈالا ہے تو اس سے اچار کی فشبو آ گئی بیسے تو میں نے جو کلونجیس اور فونک کی تیزیں ڈالی ہیں فشبو اس سے بھی بڑی پیاری آ جاتی ہے لیکن اگر آپ پاس اچار کا مسالہ ہو تو پھر کیا ہی بات ہے اور اگر نہ ہو تو یہ سرشوں کا سرشوں کا تیل تھا تو میں یہ سرشوں کا تیل ڈال لیتی میں اس وقت سے سرشوں کا تیل ڈال بھی دیتی ہوں یہ لیں میرا جھٹ پٹ اچار جو انسا ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے اور ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کے ساتھ اس کا ویٹ کیا جا رہا ہے میں اس کو فوراں ٹیبل پہ سرش کرتا ہوں آپ بھی اپا دس اچار جھٹ پٹ بنائیں اور مجھے بتائیں کیسا لگا بس آپ کی گاجر اور مولی تھوڑی سی ٹینڈر ضرور ہونی چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ نوالے کے ساتھ گاجر مولی کو توڑا جا رہا ہو اور وہ ٹوٹے نہ اور آپ کہیں جی کہ میں تو بتایا ہی نہیں تھا لیکن میں نے تو کہا تھا کہ اس کو اتنا ضرور بوائل کیجئے گا کہ گاجر اور مولی صافت ہو جائے یہ دیکھیں ویورز میرا کس قدر خوبصورت اور مزدار سا چھٹ پٹ اچار فوراں تیار ہو گیا ہے دیکھا دل کرے نا کہ آپ بھی فوراں اس کو کھا لیں تو چلیں ویورز اسی خوشی میں آپ فوراں سے میرا چینل جونسائز کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جس نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی دیکھیں اور فوراں سے اچار بنا دیں